بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں اور قائم دائم رکھیں جیسا کہ قوت ارادی کو مضبوط یقین کو مستحقا کیسے کیا جاتا ہے آج اس کے بارے میں بات ہوگی کہ قوت ارادی کو کیسے مضبوط کریں قوت ارادی کو مضبوط کرنے کے لئے ہر روز گوشہ نشی اس بات پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ یہ مایوسی گناہ ہے نا امیدی کفر ہے میں مسلمان ہوں میرا رب کے ساتھ رابطہ ہے اللہ پا کے ساتھ میرا تلک ہے وہ مجھ پر مہدار ہیں میں اس کا تابع دار بندہ ہوں میں اس کے ہر شرط یا شرائط یا پھر جو ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے سکھایا ہے اس پر قدم رکھتا ہوں اور کبھی غلطی نہیں کرتا میں جو بھی ارادہ کرنوں وہ ضرور برا کرتا ہوں میرے رب کی جو ہے محبت سے اس کی اپنایت سے میں جو ارادہ رکھوں وہ میرا پورا ہوتا ہے میرے رب کے کرم سے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ میری خواہش کو ٹھکرا دے یا مجھے میرے اس عمل میں بسلیل و خوار کر دے یقین مانے جب آپ یہ چیزیں سوچتے ہیں اپنے ذہن کے اندر تو میرا نہیں خیال کہ اللہ پاک کی رحمت آپ کے ساتھ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ گناہوں سے ناراض ہوتا ہے گناہوں کی سزا دیتا ہے کچھ سزائی تو ہمیں دنیا میں ہی فوراں مل جاتے ہیں کچھ ہمیں ہماری دعاوں سے بھی ختم کر لی جاتے ہیں اللہ پاک ستر ماہوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتے ہیں اس کی کوئی بات جو ہے یعنی کہ سزا دیتے ہیں کہ اس کی کوئی بات نہیں مانتا بلکہ اس کے ہر ارادے کی خلاف کرتا ہے جب میں گناہ نہیں کرتا تو پھر وہ میری بات کیوں نہ پوری کرے قبولیت دعا کا یقین رکھو اور یہ بھی یقین رکھو کہ نیک آدمی کی ہر جائز دعا میرے رب کی ساتھ ضرور پوری کرتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ امان داروں کی دعائیں سنتا ہے اور ان پر زیادہ نوازش یعنی کتنی کرم کرتا ہے کافروں کی دعائیں ادھر ادھر بھٹکتی رہتے ہیں دعائی الکافرین الفی زلالی کافروں کی دعا ادھر ادھر ہی بھٹکتی رہتی ہے ٹھیک ہے تو اس دعا سے میری ایک چھوٹی سی دعا بھی ہے کہ اللہ پاپا کو کامیابی کامیابی نہیں جو ہے عطا کریں مسلمان دیکھیں بفضل اللہ تعالیٰ کے آپ مسلمان ہو اللہ کی ہر بات مانتے ہو اور میری بات اللہ پاک جائے دیکھیں آپ دل میں رادہ کریں کہ اللہ پاک آپ کی بات کیوں نہیں مانتے آپ یہ رادہ کریں کہ میری بات اللہ پاک کیوں نہیں مانیں گے میں اس کا پیارا بندہ ہوں میں عبادت گزار ہوں اور اس کا ہوں وہ میرا ہے یقین میں نے اسی باتیں اپنے دل میں لاکے جب آپ عمل کرتے ہو پیشکر روحانی آپ کا ہے یا کوئی بھی ہے تو میرا نہیں خیال کی عمل رائے گا ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ پاک پر یا اپنے رب پر پورا بھروسہ آپ کو رکھنا چاہئے کرنا چاہئے اس بات کا آپ جب مراقبہ کرتے ہو کہ وہ میری بھر بات مانتا ہے تو یہ مشکس ہی آپ کے لئے کافی ہوتی ہے قوت عرادی کو مضبوط اور یقین آپ کے اندر مضبوط کرتی ہے قوت عرادی کہ آج میں آپ کو چھوٹا سا عمل بتاؤں گی ان تمام باتوں کے بعد کہ آپ نے لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انہی کم بمین الظالمین بے شک تین دن میں بے شک چالیس دن میں بے شک گیارہ دن میں بے شک تیس دن میں بے شک اکیس دن میں بے شک سات دن میں کم از کم سوہ لاکھ مرتبہ آپ پڑھیں یا پھر تیس ہزار مرتبہ اگر تیس ہزار مرتبہ کی روحانیت کا جو عمل ہے وہ پورا نہیں ہوتا یا آپ کو اس کی پرخائی میں سکون محسوس ہوتا ہے اور آپ کو یعنی جھٹکے لگتے ہیں یعنی روشنیے محسوس ہوتے ہیں تو پھر تو یہ عمل کرتے رہیں کیونکہ یہ قوتیں آپ کے مضبوط کرے گا یعنی روحانیت آپ کے مضبوط کرے گا تو آپ نے یہ عمل کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بلکل بھی ناغہ نہ کریں بلکل آپ اپنے آنکھیں بند کریں جتنی بھی ٹائم ہے جتنی بھی پڑھائی ہو سکتی ہے آپ کریں پاسہ دربتیاں سنگائیں ٹاکھ صاف کپڑا پانچھ وقت کی نماز پڑھیں ہر وقت ذکر و ذکرات میں لگے رہے ہیں یقین مانے کہ آپ کی روحانیت جا کر ہو جائیں گی کیونکہ یہ اس میں آزم ہے اس میں آزم ہے آیت کریمہ ٹھیک ہے آیت کریمہ کو جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہو تو میرا نیخیال کہ روحانیت جتنی بھی آیت کریمہ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے وہ خود بہ خود ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے جب آپ کمز کم دس ہزار تک آیت کریمہ پڑھتے ہو یہ بہت کار عمل ہے یہ ضرور کیجئے گا اگر میری بات آپ کو سمجھ جاتی ہے بے شک آپ نے پڑھائی کرنی ہے آپ کریں آنکھی بند رکھیں اگر آپ کو شور و گل محسوس ہوتا ہے یا کوئی آپ کا ذہن جو ہے بٹکتا ہے تو آپ کو جن جونسہ میں نے روحانیت کی جو روحی بنانا سکھائی ہے وہ آپ استعمال کریں تو پھر کبھی بیاسہ نہیں ہوگا اسے کے ساتھ جائزے چاہتے ہیں اپنا بہت سندہ کیا لکھیں اگر دعا میں یاد رکھے گا اللہ پاکہ آپ کو کرنی کی تفیق عطا فرمائے اور اللہ پاکہ ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے گا میریات میں کا میریات کریں سننے والوں پر لازم ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والتمام ویڈیو بہت سانے مل سکے اللہ حافظ دکھئے گا اللہ حافظ آعوذ باللہ ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ احمد الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہم ذات مقلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حضرات اور حمزات مقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانی کا روحانی آنکھ کا اور بادنی آنکھ کا چلا نہیں کرتے تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہو گئے نمبر دو روحانی قوتوں کو گلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو اکسل آپ نے کیا ہو جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کہ دو فپولے سپنج دو فوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس فپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلا یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توقل رکھیں سب سے پہلے توقل رب مضبوط رکھیں اللہ پر توقل یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلا اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو اجابر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرض میں مبتلا ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زی روکہ ہونا مسلط ہونا سفلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو ان عملیات سے پرخیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے پر جادو غیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتائے جائے وہ آپ نازم اختیار کریں جو عمل جس روحانی آنکھ میں اگر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا